بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں آج آپ کے لئے ایک بہت پیاری ویڈیو اور بہت پیارا بزنس لے کر آیا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی گی اس میں بہت سی معلومات آپ کو فرام کروں گا بہت سا نولج دوں گا جس کو آپ نے شاید علم نہ بھی ہو اس کا آگر ہو بھی سی تو اس کا مزید اور فائدہ ہو جائے گا تو آج میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھانے والا ہوں کہ سبزیوں میں سے کون سی سبزی زیادہ پروفیٹ ایبل ہے ہاں جی تو وہ سبزی ایسی ہے اس کا نام ہے ٹیماتر یہ ایک ایسا پروفیٹ ایبل بزنس ہے بہت کم خرچہ اور بہت زیادہ پروفیٹ ایبل تو آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے میرے پیچھے تو امید ہے میں آپ کو اب اس کی بارے میں مکمل معلومات فرام کرنے والا ہوں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کاٹنا نہیں ہے تاکہ آپ کو اس کا بہت سا علم ملے اور اگر آپ کے پاس زمین ہے اور خالی پھڑی ہے تو آپ اس کا برپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کاروبار کیسے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں سے بیج ملتا ہے بیج فری میں کیسے ملتا ہے دکان سے کیسے ملتا ہے کتنے کیسے کاشت کرنا پڑتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے کتنے مہینے میں کتنی بار پانی لگایا جاتا ہے اور کتنے دن کے بعد یہ ٹیماتر پہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کتنے ماہ یہ کاروبار چلتا ہے تو میں مکمل آپ کو یہ معلومات دینے والا ہوں تو آپ نے یہ میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تو ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں تو فرینڈ یہ ہے وہ ٹیماتر سبزی تو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں ٹیماتر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کاشت ہوتا ہے آج میری تھوڑی سی طبیبی نساز ہے زکام لگ ہوئے تو اس لئے میری آواز میں تھوڑی سی چینجنگ ہے تو آپ سے معافی جاتا ہوں تو فرینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا بیج دو طرح سے حاصل کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ دکان دار سے لیں گے بیج تو وہ آپ کو ملے گا اکیس سو بائیس ہوگی چھوٹی سی تھیلی دس گرام کی اور ایک اکڑ میں چار تھیلیاں استعمال ہوں گی تب جا کے نا وہ مکمل ہوگا ایک اکڑ اور اگر آپ بیج اس کا فری میں لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک حل ہے یہ جو ٹیماتر دیکھ رہے ہیں اس ٹیماتر کو کٹ کے اس کے اندر ایک بیج ہے اسی کا تو اس کو کٹ کے اس سے وہ بیج نکال کے آپ نے اس کو سکھانا ہے ایک دو دھن تو اس طرح بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اکڑ میں چار تھیلیاں لیں گے تو آپ کا تقریباً چھاڑے آٹھ ہزار خرچہ ہوگا اور اگر آپ ایسے ہی یہ ٹیماتر کو چند لے کے ان کو کٹ کے ان کا بیج سکھایا جائے گا تو وہ آپ کے پیسے بچ جائیں گے تو اس طرح بیج آپ کو فری میں مل جائے گا تو آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کاشت ہوتا ہے تو یہ جولائی کے آخری دنوں میں جیسے اگست کا مہینہ شروع ہونے والد تب یہ بیج کو لگایا جاتا ہے کھیتوں میں تو کاشت ہونے کے بعد ہر پانچ اچھے دن کے بعد اس کو پانی لگایا جاتا ہے پانی اتنا فل نہیں لگانا پانی اتنا لگانا ہے کہ جہاں لگ بیج لگا ہوتا ہے وہاں تک یہ پانی پہنچ جائے مطلب اس کا سیم پہنچ جائے پانی کا بیج تک اس کے بعد یہ پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے تین چار دنوں کے بعد تو پھر وہ تقریباً جب ٹماتر لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کو تقریباً دو ماہ لگتے ہیں تب ٹماتر کا چھوٹے چھوڑا سا شکل اس کی نظر آنے لگتی ہے اور تیسرے مہینے جا کے یہ ٹماتر فل ہو جاتا ہے یہ جیسے اگست ستمبر اکتوبر میں یہ جا کے تیار ہو جاتا ہے پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے دنوں میں اس کو پیٹھتے ہیں لیکن یہ فروری کے انڈ تک اس کا موسم رہتا ہے ناظرین آپ سن رہے ہوں گے کہ فروری کے انڈ تک موسم رہتا ہے تو میں نے آپ کو یہ فصل دکھائی تو آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کیسے ہریالی ہے تو اس کا احتیاط کرنا ہوگا کہ جب سردیوں کی موسم میں اس کو ایک تو اس کی پیدوار رکھ جاتی ہے ہر پیدوار وہ پڑ جاتی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے رک جاتی ہے تو اس کی بھی پھر ہی افیاد کرنی ہوگی تو اس طرح اگر بیج آپ لیں گے دکان سے تو ٹوٹل آپ کا ہوگا خرچہ پچیس ہزار اور اگر آپ خود بنائیں گے تو تب جا کر آپ کو یہ خرچہ ہوگا زیادہ پندرہ ہزار خرچہ ہوگا ایک اکڑ میں تو اب آپ کی مطابق جب یہ ٹیماتر تیار ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے ریٹ کے مطابق اس کو اتارنا ہے مثال کے طور پر جیسے ایک پیٹی کا ریٹ لگ رہا ہے چار سو ساڑھے چار سو تو اب آپ اس کی عورتوں کے ذریعے مردوں کے ذریعے جو مزدور ہوتے ہیں ان سے یہ ان کو اتروا کے پیٹی بھروا کر کر دیا کریں اگر اس کا ریٹ کم ہوگا تو آپ نے اس کو نہیں اترانا آپ نے کچھ دن ویٹ کرنا ہوگا تاکہ ریٹ اچھا ہو جائے تو اس طرح نا آپ کو زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح اگر آپ ایک اکڑ میں بیس ہزار بھی لگاتے ہیں میکسیمم تو آپ کا پروفٹ ہوگا چھ ماہ بعد آپ کو بیس ہزار کے بدلے اڑھائی یا تین لاکھ پروفٹ ہو سکتا ہے ایک اکڑ میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پیارا اور پروفٹ ڈیبل بیزنس ہے یہ ہر بندہ کر سکتا ہے چاہے اس میں وہ تجربہ کار ہے یا نہیں لیکن اسے کم از کم دس بارہ دن اس نے کہیں اور لگا کہ مزید وہ اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے تو میرا تو یہ مشہد ہے کہ ہر ہو سکے تو یہ ٹماتر کی سبزی زیادہ ہوگائیں تاکہ اس کا زیادہ پروفٹ حاصل ہو تو میں آپ کو ٹماتر کی ڈھیرییں بھی دکھاتا ہوں ٹماتر کی ڈھیرییں کیسے ہیں پیٹری کون سی ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ہے ڈھیری ٹماتر کے آپ دیکھ رہے ہیں ملکہ کیسے خوبصورت ٹماتر ہیں تو اگر آپ کے پاس زمین ہے اور خالی پڑی ہے تو اس کا آپ کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور اٹھائیں نا لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کرے طاقت ہے تو اس کو صحیح طرح استعمال کریں گے تو آپ کو وہ طاقت فائدہ دے گی اسی طرح اگر آپ کے پاس زمین ہے وہ فری پڑی ہے اس میں کچھ بھی کاشت نہیں کیا تو یہ ایک قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا پھر نہ ہونے کے برابر ہے تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ ڈھیری ہیں ٹماتر کی اب میں آپ کو اس کی پیٹی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی پیٹی ٹماتر کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ ٹماتر بھرتے ہیں اور یہی پیٹی چار سوک بھی بکتی ہے دو سوک بھی بکتی ہے اور ہزار کی بکتی ہے بارہ سوک بھی بکتی ہے یہ ہوتا ہے نصیب کی بات تو آپ اپنا نصیب خوب دی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہو جائے گا تو تو آپ کو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے دو گن لوگوں کا تاکہ یہ ویڈیو پہنچیں اور جن کے پاس یہ زمین ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس طرح آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لئے بھی تو امید کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا اوکے پھر انشاءاللہ اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو پھر انشاءاللہ